اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں گول گپے اور آپ اسے پانی پوری بھی کہتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری رسی بھی اچھی لگے گی اس کے لیے سب سے پہلے میں نے یہ گول گپے جو آپ کو معلوم ہے پیکٹ کے ملتے ہیں ملتے ہیں آج کل وہ خرید کے لے کر آئی تھی اور اس کو میں نے ڈائریکلی اویل کے اندر فرائے کرنا سٹارٹ کر دیا یہ ہوتے ہیں ڈائریکلی جسے بلکل ٹائپ ٹائپ ہوتے ہیں دیکھیں ہوں گے آپ نے اب یہ نیو چل گئے ہیں آپ کو آٹا گوننے کی اور کاٹنے کی جو گھتا ہے نا ضرورت نہیں اتنی ماشاءاللہ سے یہ اچھے بن جاتے ہیں دیکھیں اس شیف کی آتے ہیں یہ بلکل پاپڑوں کی طرح ہوتے ہیں جسے پاپڑ ہوتے ہیں اس طرح ڈائپ کی ہوتے ہیں اور تھوڑے ٹھیک ہوتے ہیں اور جب ہم آپ کو اس کو فرائے کرتے ہیں تو یہ بلکل پھول جاتے ہیں اچھا اس کے لئے جو ہمیں آئیل جو چاہیے نا کافی گرم چاہیے آئیل اچھے سے گرم ہوگا تو ہی اچھے بنیں گے ورنہ نہیں بنیں گے ٹھیک ہے آپ اسے تیز گرم آئیل کے اندر ڈالیں اور اچھے سے فرائے کریں گولڈن براؤن ہونے تر جب یہ اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائیں کرنچی ٹائپ پھر اسے آپ نکال لیں اچھا اگر آپ نے اسے پہلے سے نکال لیا جیسے مثال کے طور پر یہ براؤن نہیں ہوئے صرف پھول گیا اور آپ نے نکال لیا تو یہ تھوڑی سی دیر میں جو ہے ان کا کرنچی پن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا دیکھیں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کی شیپ کیسا ہوتا ہے اس طریقے سے اور الحمدللہ جب یہ سے میں نے بنایا ٹرائے کر آپ نے گھر کے اندر تو یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی اچھے بنے تھے اسی طریقے سے میں نے پورا پیکٹ جو ہے ٹرائے کر لیا تھا ایک پیکٹ کے اندر اچھے خاصے تھے تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ ایک پیکٹ میں یہ نکلے تھے پپٹی ٹو سکسٹی شاید اس سے بھی زیادہ ہی ہوں اسی طرح سے آپ کا عزت کے نکال دے جائیے گا آپ کو میری رسیپی اچھی لگا کریں تو لائک کریں لائک کرا کریں سبکرائب کرا کریں شیئر کرا کریں اور کمنٹ میں بتایا کریں کہ آپ کو کیسا لگا کیسی لگی رسیپی یہ دیکھیں کتنے اچھے سے بن رہے ہیں ملکل گول ہو رہی تم بہت اچھے بہت ہی مزیدار بنے تھے کافی کرنچی تھے ہمارے تمام گول گپے پھرائے ہو گئے ہیں اب ہم اس کا پانی تیار کر لیتے ہیں یہ میں نے پانی لیا اور اس کے اندر میں نے یہ پیکٹ کا مسالہ شامل کیا ہے پانی پوری کا جو مسالہ بنا ہوا آتا ہے ڈائریکلی وہ ہی لیا تھا میں نے آپ ہوم میٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں نورمال یہ آپ نے دیکھا وہاں کافی لیکن اس کا جو ذائقہ تھا سیم ٹو سیم بلکل ویسا تھا جیسا بازار کے آپ پانی پوری کا ذائقہ ہوتا ہے ہم غریبتے ہیں سیم ویسا ہی ذائقہ آیا تھا اس کے اندر آپ تھوڑے سا ہی چھولے ملالیں چھولے میں نے پہلے سے وائل کر گیا رکھ لیتے ہیں اب ہم نے اس کے لئے یوگر لیا ہے یوگر میں نے ہاف کپ لیا ہے تقریبا اور دو چنچیں میں نے اس میں چینی کے شامل کریں اس اچھے سے مکس کروں گی میں اب اس کے اندر یہ ہم پانی شامل کر دیں گے اچھے سے یوگر تیار ہو گیا ہے اچھے سے پیٹ لی جائے گا یہ دیکھا ہمارے گھول گھپے بھی تیار ہو گیا اور یہ بھی اب ہم اس کے اندر سیم وہی طریقہ پرائیں گے جو اس آپ بازار سے لیتے ہیں اس کے اندر ہم چھولے ڈالیں گے یوگر ڈالیں گے اور اسے پھر میں پلیٹ میں رکھ دیں گے اسی طرح یہ دیکھیں گھول گھپے میں نے آپ کو دکھائیں کافی سارے میں نے فرائی کیے تھے اور میرے گھر والوں کو بہت اچھے لگے بہت مزے کے لگے کافی انجوائی کریں اور میں نے اپنے فرنس بغیرہ کو بھی جو ہمارے قریب میں رہتے ہیں ان کو بھیجے تو ان کو بھی اچھے لگیں ان کو بھی مزے کے لگیں دیکھیں یہ اس طریقے سے اب آسانی ہوگئے یہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی آپ گھر بیٹھیں جب دل جائیں بہ آسانی اچھی سی چیزیں بنا سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر جیسے آپ بزار سے خریدتے ہیں ہم پاکستان میں نہیں رہتے ہم لوگوں کا دل کرتا ہے اس طرح کی چیزیں کھانے کو ہم لوگوں کو نہیں ملتی ہم گھر کے اندر ہی بنا کر کھا لیتے ہیں آپ کو ریسی بھی اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے شکریہ السلام علیکم سلام علیکم